پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سریز کا پہلا میچ چودہ دسمبر کو کھیلا جائے گا لیکن اچانک ہی اس میچ کا ٹائم ٹیبل تبدیل کر دیا گیا ہے پاکستان ٹیم کی پلینگ لیون میں بڑی تبدیلیاں کون سے کھلاریوں کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے پاکستان ٹیم کی کیا پلینگ لیون ہوگی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ایک ریکٹ کی کوئی حبر آپ سے رہ نہ سکے تو چلتے ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اس دورہ اسٹریلیا پر جہاں پاکستان ٹیم کو تین ٹیسٹ میچوں کی سریز کھیلنی ہے مگر پاکستان ٹیم نے اسٹریلیا کے ہوم گرونڈ پر ابھی تک کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جیتا تو کیا پاکستان ٹیم اس بار کوئی نیارکارڈ بناتی ہے نئے کپتان کے ساتھ نئی نینجمنٹ کے ساتھ کیا پاکستان ٹیم کوئی مقابلہ جیتی ہے یا پھر اسٹریلیا سے سریز جیتے گی یا اسٹریلیا کے ہوم گرونڈ پر انہیں وائٹ واش کرے گی یہ فیصلہ چودہ دسمبر کے بعد ہی ہوگا ابھی تک یہی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو صورتحال پاکستان ٹیم کی یہی نظر آ رہی ہے کہ اس طفعہ نئے کپتان کے ساتھ پاکستان کی ٹیم بڑی تنگری ٹیم ہے سٹران ٹیم ہے اسٹریلیا کے ہوم گرونڈ پر ان کو ہرانے میں پر امید ہوگی ان کے کھلاڑی صلاحیت رکھتے ہیں اس چیز کی تو فیصلہ چودہ دسمبر کو ہوگا تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیم کے ڈریکٹر محمد حفیظ نے پچھلے دن میں بیان دیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم اسٹریلیا میں میچ کہنے نہیں آئیں ٹیسٹ سریز کہنے نہیں آئیں بلکہ اسٹریلیا کو ہوم گرونڈ پر ہرانے کے لیے آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہی آپ پاکستان ٹیم کیا پھر اللہ اللہ رہے گی پرانی روایت پر قرار رہے گی یا بھی کوئی نیا سسٹم آئے گا کیونکہ کپتان بدلا ہے پورا بورڈ ہی بدل گیا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میچ میں پاکستان ٹیم کی پلینگ الیون کیا ہونے جا رہی ہے نمبر وان پر آتے ہیں امام الحق نمبر دو پر ان کا ساتھ دیں گے عبداللہ شفیق نمبر تین پر قومی ٹیم کے سابق کپتان بابر آزم نمبر چار پر قومی ٹیم کے کپتان شان مسود نمبر پانچ پر ویکٹ کیپر سرفراز احمد ہی ہوں گے پاکستان ٹیم کے محمد رزوان کو پہلے میچ میں نہیں کھلایا اس کی جگہ سرفراز احمد ہی ہوں گے نمبر چھے پر آتے ہیں سنیمار علی آگا نمبر سات پر آتے ہیں ساؤد شکیل نمبر آٹھ پر آتے ہیں عبرار احمد کو ٹیم میں شامل لے کیا کیونکہ وہ انجری کا شکار ہوئے تھے ان کی جگہ سجاد خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے نمبر نو پر آتے ہیں امیر حمزہ نمبر دس پر آتے ہیں حسن علی نمبر گیارہ پر آتے ہیں شہن شاہ آفریدی یہ ہے دوستو پاکستان ٹیم کی پلائنگ الیون جو اسٹریلیا کے غلاب پہلے میچ میں ہوگی اور میچ پاکستانی ٹیم کے مطابق پہلے تین بجے شروع ہوتا تھا صبح کے اب یہ میچ سات بج کر بیس منٹ پہ شروع ہوگا تو یہ تھی دوستو کرکٹ کی سب سے بڑی خبر کیسی لگی کمنٹس میں آپ اپنی رائے حمل ضرور دیجئے اور جاتے جاتے پھر سے کہہ رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے